کہ آپ جانتے ہیں کہ لوگ اپنے بزنس کو آٹومیٹ کیوں کرنا چاہتے ہیں کیونکہ بزنس گرو کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے بزنس کو آٹومیٹ کرنا ہوتا ہے کیونکہ جیسے ہی آپ بزنس کو آٹومیٹ کریں گے تو آپ کو ملے گا زیادہ پیسہ زیادہ ٹائم فینینشل فریڈم اپنا بزنس زیادہ وقت ملے گا آپ کو کیونکہ آپ نے بزنس کو آٹومیٹ کر دیا ہے تو آپ کے پاس فری ٹائم زیادہ رہے گا سیلف یا پرسنل ڈیویلپمنٹ آپ کے بعد جب زیادہ ٹائم ہوگا تو آپ خود کا وکاس کر سکتے ہیں ہیلپنگ ادرز دوسروں کی زیادہ ہیلپ کر سکتے ہیں میٹنگ نیو پیپل دوسرے نئے لوگوں سے مل سکتے ہیں ریڈائرمنٹ جلدی ریڈائر ہو سکتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس اب ٹائم ہی ٹائم ہے آپ نے سارا کام آٹومیٹ کر دیا آپ کا کام آٹومیٹک ہوتا ہے آپ نے آپ ہوتا ہے آپ کو جانے کی ضرورت نہیں آپ کو کام کرنے کی ضرورت نہیں ہفتے میں پندہ دن میں بیس دن میں مہینے بھر میں ایک آت بار چلے گئے چلے گئے باقی ریپورٹ آپ کو آٹومیٹک ملتی رہتی ہے اور آپ ایک جائدات چھوڑ دیتے ہیں ایز ای بزنس اونر میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ آپ کا بزنس گرو کیوں نہیں کرتا ہے یا آپ کا بزنس گرو کیوں نہیں کر پا رہا ہے اس کے کچھ ریزنس ہیں آئیے اسے ایک چارٹ سے سمجھتے ہیں کہ کسی بزنس کو گرو کرنے کے لیے کیا کیا سٹیپس ہوتے ہیں جو بھی گروئنگ کمپنیز ہوتی ہیں یا جو کمپنیز آگے بڑھتی ہیں وہ بزنس کو دو طرح سے دیکھتی ہیں نمبر ون ایک دیکھتی ہیں نون انکم پروڈوسنگ اور نمبر ٹو انکم پروڈوسنگ مطلب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ان کا ٹائم کہاں لگ رہا ہے اب آپ دیکھیں کہ آپ کا ٹائم کہاں لگتا ہے کیونکہ دن بھر میں ہوتے ہیں صرف چوبیس گھنٹے تو چوبیس گھنٹوں میں آپ کا زیادہ تر ٹائم کہا جاتا ہے پہلا ہے ہمارا جو نون انکم پروڈوسنگ ہے اس میں ہمارے دے ٹو دے ورک میں یعنی منجمنٹ میں جو ہمارے روز کے کام ہیں ڈیلی کے ورک ہیں اسی میں سارا ٹائم ہمارا نکل جاتا ہے ڈیلی ایکٹیوٹیز میں منجمنٹ کرنے میں یہ کام ہمارا نہیں ہے بزنس اونر کا نہیں ہے یہ کام منجر کا ہے آپ کا ٹائم کہا لگتا ہے آپ یہ دیکھئے گا انپروڈکٹیو جو بے فائدے کے کام ہیں صبح آگے آفیس آپ فالتو کہ جو کام ہے اسی میں سارا ٹائم الچ کے اسی میں پڑے رہتے ہیں اسی میں سارا ٹائم ویسٹ ہو جاتا ہے دوسرا ہوتا ہے ہمارا انکم پروڈوسنگ انکم پروڈوسنگ جو ہمارا ہے یہاں پر مین کام ہے جو کمپنی گروہ کرتی ہیں جو کمپنی آگے بڑھتی ہیں گروہ کرتی ہیں ان کا سارا ٹائم یہاں لگتا ہے گروہ اور ایکسپینشن پہ مارکٹنگ پہ انکم پروڈوسنگ ایکٹیوٹیز پہ ارننگ انکم فوکسڈ ہوتے ہیں وہ لوگ پروڈوس کرتے ہیں وہ کریٹ کرتے ہیں آپ اگر زیادہ کسٹمر زیادہ اکوائر نہیں کر پا رہے ہیں ایکسپینشن پہ آپ فوکس نہیں کر پا رہے ہیں تو صرف یہی دو وجہ ہیں یا تو آپ ڈیلی ڈی ڈی ورک میں آپ فسے رہتے ہیں چھوٹے چھوٹے کاموں میں چھوٹے بوٹے کاموں میں آپ الجھے رہتے ہیں یا آپ کو چھوٹے چھوٹے کام کو چھوڑ کے بڑے بڑے کاموں پہ دھیان دینا ہوگا تو اگر آپ کا ٹائم یہاں زیادہ لگتا ہے اس سائیڈ تو آپ کو اپنے ٹائم کو ادھر لگانا ہوگا اس کے لئے کیا کرنا ہوگا آپ کو اس کو جو ڈی ٹو ڈی ورک ہیں جو آپ کی ڈیلی اکٹیوٹیز ہیں ان کو آٹومیٹ کرنا ہوگا کیونکہ آٹومیٹ کرتے ہی آپ کو یہ ساری چیزیں مل جائیں گی آپ نے جو ڈی ٹو ڈی ورک ہے جو آپ کے چھوٹے چھوٹے کام ہے جو بینہ جس سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے بے فائدے کی کام ہے چھوٹے موٹے کام ہے وہ آپ جیسے ہی آٹومیٹ کریں گے وہ آپ دوسروں کو ڈیلیگیٹ کر دیں گے تو پھر آپ آپ اس چکر ویو سے اس ریٹ ریس سے باہر نکل آئیں گے پھر آپ اپنا فوکس اپنا دھیان زیادہ انرجی وقت ٹائم منی آپ سب ادھر لگا پڑیں گے ایک بار جو آپ یہ آٹومیشن کے سدانت اور ٹول سمجھ جائیں تو آپ اس الگ و نئے سرکل میں آ جائیں گے جہاں آپ بزنس میں کام نہیں کرتے بلکہ بزنس آپ کے لیے کام کرتا ہے اور ویلت کما کے دیتا ہے آپ اپنے بزنس کے غلام نہیں بلکہ صحیح مائنوں میں اپنے بزنس کے مالک بنتے ہیں اب سمجھ آپ کا ہے اپنے بزنس کو آٹومیٹ کر کے اپنی زندگی کو سخمے و ٹینشن فری بنانے کا تو اب دیر کس بات کی اس لنک پہ کلک کیجئے اور ریجسٹر کر لیجئے ابھی ایکٹ ناؤ رائٹ ناؤ تو اب آپ کو دھیان دینا ہے کہ آپ کا سارا ٹائم کدھر لگ رہا ہے آپ کو اپنے ڈے ٹو ڈے ورک کو آٹومیٹ کرنا ہوگا آٹومیٹ فرسٹ ڈین گروت آپ کو اس کے لئے کیا کرنا ہوگا اس کے لئے ٹیم بلڈ کرنی ہوگی اور ٹیم ایک ایسی بلڈ کرنی ہوگی جو اپسیسٹ ہو پاگل ٹیم ہو بالکل آپ کے لئے آپ کے ایک اشارے پہ جو دیوار توڑ دے آپ کے ایک اشارے پہ ایک کہنے پہ چھت سے پھان جائے ایسی اپسیسٹ ٹیم آپ کو بلڈ کرنی ہوگی ڈیویلپ کرنی ہوگی یاد رکھئے میں امپلائی نہیں بولتا ہوں میں ٹیم بولتا ہوں ٹیم میمبر اور وولینٹیئر ایک ورڈ سنا ہوگا نام جو بینہ پیسو کے آپ کے لئے کام کرتے ہیں بالکل فری میں کوئی پیسہ نہیں لیتے ہیں وولینٹیئر کا مطلب ہوتا ہے سم سے وقت تو اگر آپ یہ سب چاہتے ہیں اور تین سیکرٹ آپ سے شیئر کروں گا میں کہ آپ کو بیسٹ ٹیلنٹیٹ ٹیم کیسے ہائر کرنا ہے اسے اپنے پاس روک کے کیسے رکھنا ہے اور ان کو موٹیویٹ کیسے کر کے رکھنا ہے اور ایک آدمی سے پانچ آدمی کے برابر کام کیسے کروائیں اس میں آپ کو امپلائی منیجمنٹ کی پوری ٹریننگ ملے گی فل ڈیٹیل میں ہم بات کریں گے ٹری سیکریٹس ٹو ہائر اٹریکٹ اینڈ ریٹین یور بیسٹ ٹیلنٹیٹ ٹیم ویڈاوٹ پیئنگ ہائر سیلریز ٹیم کو ہر وقت موٹیویٹ کیسے رکھیں ہنڈیڈ ویز دوں گا ٹو سٹے موٹیویٹڈ ہنڈیڈ ویز ہیں جن سے آپ کی ٹیم چوبیس گھنٹے سالوں سال سال بھر موٹیویٹ رہے گی بینہ سیلری کے بھی اور بونس میں دوں گا میں آپ کو پیمنٹ ریکاوری کلاس اپنی